جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل ہماری گاڑی کا ہو گئے یہ ایکسیڈنٹ الحمدللہ اللہ پاکہ لاک لاک شکر ہے کہ بچے تو کی ہے بچے تو ہی ہے اس وجہ سے کیونکہ پتہ چال گیا تھا کہ یہاں سے یہ گاڑی نہیں رکھ پائے گی اور اس نے آ کے سیدھی جو ہے نا ہمارے گاڑی کو ٹھوک دی ہے میری گاڑی کا نمبر اور یہ سائیڈ لگی ہے پوری سائیڈ جو جو ہے نا فارغ ہو گئی ہے پک اپ کی بھی پوری سائیڈ پک اپ کے ساتھ ٹکرائی ہے یہ پورا دروازہ اس کا جو ہے نا ٹوٹ گئے دروازہ بھی کھلتا ہی نہیں ہے اس کا دروازہ اس کا کھولنے کے لیے کافی جو ہے نا زور لگانا پڑتا ہے ابھی دروازہ نہیں کھول رہا یہ بھی لگ گیا جی بہت زیادہ کھلتی دراصل اسی کی تھی اسی کے اسی کی سپیڈ تھی جگہ کی مطلب روڈ پہ اسی کی سپیڈ ہونی چاہیے تھے اس نے پھر تقریباً اس کی تو ایک سو بیس سے اباف تھی سپیڈ گاڑی گمار رہے تھے ہم تو اس کی سپیڈ آور ہونے کی وجہ سے اسے بریک اور گاڑی کنٹرول نہیں اور اس نے آ کے مار دیا اس کی بھی میں آپ کو ایک پکچر ہے بیچ میں میں نے ایک پکچر کہنچے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں لیکن ہماری گاڑی کی جو سائیڈ ہیں سائیڈ اور دروازہ باقی الحمدللہ بچے تو ہو گئے کہ اللہ باقی صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ڈرائیب کرتے وقت یار جتنا ہو سکے چاہیے چھوٹی جگہ پر ڈرائیب کرو چاہیے بڑی جگہ پر ڈرائیب کرو لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار دیکھ سمجھ کے سن کے ڈرائیب کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی یہاں پہ بھی حادثہ ہو سکتا ہے اللہ باقی صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے لیکن حادثے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہوتی کیونکہ یہ جی جگہ پہ ہو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ابھی یہ دو دن بعد پتہ چلے گا کیونکہ انہوں نے شرطے والوں نے جگہ چیک کی ہے حادثے والی جگہ چیک کی انہوں نے کہا جی کہ دو دن بعد فیصلہ آئے گا اور پھر گاڑی جو ریپیرنگ کے لیے جائے گی لیکن دروازہ بالکل فارغ ہو گئے بالکل یہاں سے بھی فارغ ہوا ہو گئے اور لائٹ تو بالکل ختم ہو چکی ہے اس کی وجہ سے ادھر کی بھی لائٹ جو ہے نا ٹوٹ گئی ہے یہ بھی لائٹ ٹوٹ گئی ہے لیکن الحمدللہ کہ ڈرائیور والی سائیڈ یہ سائیڈ آگے نہیں آگی اس گاڑی کے اگر آتی تو سیدھی ادھر لگتی تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے تھا ڈرائیور کے لیے لیکن یہاں سے کافی زیادہ اندر کی طرف چلی گئی اس کے پاؤں کے اوپر کسی موچ آئی ہے لیکن چلو الحمدللہ کہ بچے تو ہو گئی ہے ابھی یہ جگہ بالکل کھلی ہوئی ہے باقی یہ ہے کہ الحمدللہ بچے تو ہو گئی گھر سے جب بھی نکلو دعا وغیرہ پڑھ کے اپنی نکلو ٹھیک ہے اللہ پاک جب بھی روڈ کے اوپر یا باہر جاؤ تو آیت الکرسی وغیرہ اور دعا وغیرہ پڑھ کر جانی چاہیے الحمدللہ کبھی حادثہ نہیں ہوا لیکن ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ پاک بہتری تھی لیکن یہ ہے کہ بچے تو ہو گی اور بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یارہ کہ آپ بھی جب بھی روڈ کے اوپر ڈرائیو کرو بالکل ایزی ہو کے اور پرسکون ہو کے جو آنے ڈرائیو کرو کیونکہ یہ چیز کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان کی اس ٹینشن میں تو آپ تو اپنی طرح سے کنٹرول کر رہے ہوگے تو آپ کے لئے بچے تو ہوگی تو اگر کسی سے مسٹیک ہو بھی